چڑیا گھر میں کبھی افریقی زرافوں، دریائی گھوڑوں اور سفید گھنڈوں کی جوڑی تفریح کے لیے آئے بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی لیکن ان جانوروں کی موت کے بعد شہری چڑیا گھر میں زرافوں، سفید گھنڈے اور دریائی گھوڑے کو دیکھنے سے محروم ہیں چڑیا گھر میں ہاتھی، چھمپینزی، پوٹوہاری اونٹ، کساوری، کچھوے، کینگرو، اوما اور بھیڑیے سمیت کئی جانور تنہائی کا شکار ہیں بے زبان جانور اپنے ساتھی کی تلاش میں پنجرے کے چکر لگاتے دکھائی دیتے ہیں ہم کھاریاں سے آئے ہیں یہاں پہ جانوروں کی تعداد بہت کم ہے کچھ جانور بڑے کچھ جانور مر چکے ہیں ہم پشاور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، چڑیا گھرزو کو انجوئے کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ کوئی جانور ہی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا اور یہ ساری جگہ پیشے ویران پڑی ہے جانوروں کے پیئر کمپلیٹ نہیں ہے، انتظامیہ سے گزاری ہے کہ وہ جانوروں کے پیئر کمپلیٹ کریں ہم یہاں پہ اپنے گھرمی کی چھٹیاں منانے آئے ہیں، یہاں پہ نہ پانڈا ہے نہ جراف ہے ڈائریکٹر چڑیا گھر شفقت علی کا کہنا ہے کہ کئی نایاب جانور جلد شہریوں کی تفریح کے لئے چڑیا گھر میں موجود ہوں گے ہمارا پروجیکٹ ہے، وہ تقریباً تیار ہے اور فائنل اس کی جو اپرویل ہے وہ بس ڈیو ہے اس وقت اور وہ ایک برہلہ بار پروگرام ہے جو تقریباً دو سال پہ محیط ہوگا چڑیا گھر میں نئے جانوروں کی آمد کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اہل خانہ کے ساتھ یہاں آ کر مزید لطف اندوز ہو سکیں چڑیا گھر میں قید و تنہائی کا شکار جانوروں کا ہجر شادمانی میں تب بدلے گا جب ارباب اختیار کی کلم کی جنبچ سے قبول ہے قبول ہے کا اہدنامہ تحریر ہوگا کیمرہ بین خالد محمود کے ساتھ عدیل مصطفیٰ وقت نیوز